انڈیا میں ایک مزور گلے ہیں گنگو میں شاہ عبدالقردوس گنگو ہی رحمت اللہ رہا ہے گنگو میں ان کا بڑا مزار ہے لوگ بہت قصر سے وہاں آتے جاتے ہیں ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے ایک پوتے تھے جو بہت ہونہار بچہ تھا اور قابل بچہ تھا ایک دو سال کے بعد وہ بچہ ایک مرتبہ اپنی دادی کے پاس بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے دادا ابو کی باتیں سنائیں تو دادی اس کو اپنے ہزبینڈ کی باتیں سنا رہی تھی کہ حضرت گنگو ہی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے تو دادی نے کہا کہ بیٹا تم اتنے قابل ہو تو تم اس نسبت کو کیوں نہیں حاصل کرتے جو تمہارے دادا کے پاس تھی اس نے کہا دادو میں وہ نسبت کیسے حاصل کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ تمہارے دادا کے ایک بڑے اجل خلیفہ افغانستان میں زندہ موجود ہے تم ان کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت میں رہو اور اس نسبت کو حاصل کر کے واپس وطن آؤ بچہ چھوٹی عمر کا تھا اس نے دل میں ارادہ کر لیا دس بارہ سال کی عمر ہے اور بچہ گنگو سے افغانستان چل پڑا اس شہر پہنچا جہاں حضرت کے خلیفہ تھے ان کو جب پتا چلا کہ میرے شیخ کا پوتا میرے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے ان کو گھر لے گئے اور تین دن ان کی خوب خاطر مدارت کی کھانے کھلائے خدمت کی آرام پہنچایا تین دن کے بعد پوچھا کہ جی آپ کا آنا کس مقصد کیلئے ہوا تو بچے نے بتایا کہ جو نعمت آپ نے میرے دادا سے پائی تھی میں اس نعمت کو پانے کی نیا سے آیا ہوں ان کا بچہ وہ نعمت کو پانے کا ایک طریقہ کار ہے ایک پروسس ہے تمہیں اس پروسس سے گزرنا پڑے گا یوں شہانہ طریقے سے سے تمہیں نسبت نہیں مل سکتی کہنے لگے بھی جو کوئی آپ ذمہ لگائیں گے میں کروں گا ان کا اچھا مطبق میں جہاں کھانا بنتا ہے تم مہمانوں کی خدمت کے کام پہ لگ جاؤ چنانچہ یہ مطبق میں ڈیوٹی دینے لگے خدمت پہ سارا دن مہمانوں کو کھانا کھلاتے اور خود روزے سے رہتے کہ میرا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ نے اُن زمانے میں شکاری کتے پالے ہوئے تھے شکاری کتے پالنے کی شریعت میں اجازت ہے اُنہ نے مجید میں اس کا تذکرہ بھی مانی رہا ہے اور اُن کے رکھوالی کرنے کے لئے بندے کی ضرورت کی تو شیخ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اُن کتوں کی رکھوالی آپ کے جنہیں اُن کو کھانا کھلائیں اُن کا خیال رکھیں اُن کو نہلائیں خبر گیری کریں اُن کی اب یہ مطبق میں بھی ڈیوٹی دیتے اور جو وقت فارغ وشتا تو جو شکاری کتے رکھے ہوئے تھے اُن کی بھی غدمت کرتے ایک سال اسی طرح گزر گیا اب یہ اپنے کام میں ایڈجیسٹ ہو گئے مگر بھوک کی وجہ سے طبیعت میں نقاحت بہت تھی کمزور ہوتے جا رہے تھے ایک مندہ کھانا نہ کھائے تو آپ بتائیں پھر اس کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی پھر دوسرا سال انہوں نے پھر اسی طرح مطبق کی خدمت میں اور کتوں کی خدمت میں لگا دیا مگر شکون آرام سے رہے کہ میرے شیخ نے جو کام ذمہ لگا دیا ہے مجھے کرنا ہے اس کام کے کرنے سے مجھے نسبت ملے گی اب اللہ کی شان دیکھیں ایک دن شیخ نے پروگرام بنایا ہم جنگل میں جائیں گے شکار کے لیے تو انہوں نے اس نوجوان تو بلا کر کہا کہ کل ہم نے جنگل میں جانے ہیں شکار کے لیے آپ کتوں کو تیار رکھنا اور کتوں کو آپ ہی نے سنبھالنا ہے اور کتے جو تھے وہ بڑے قدر کے تھے اور بڑے طاقتور تھے اور کئی سے ان کو پکڑ کے رکھنا ایک بندے کا کام نہیں تھا وہ تو کھینٹی کے لے جاتے شیخ نے کہا کہ بھئی تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے جو مرضی ہو جائے چنانچہ جنگل میں گئے اب کتوں کے نظر جب خرگوش پہ پڑی تو کتے تو بھاگتے ہیں انہوں نے بھاگنے کے لیے دور لگایا اور یہ ناجوان ان کے پیچھے گسٹتا ہوا جا رہے ہیں اس نے کیا کیا تھا کہ ان کی جو رسیاں تھی نا اس کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے اس رسی کو اپنی کمر کمر کے ساتھ باندھ لیا تھا کہ اگر میں کسی وقت گسٹا گسٹا گر بھی پڑوں تو میری کمر کے ساتھ رسیاں بندی رہے ہیں وہ جو کتوں کو چھوڑنے والا ہے نا کہاں وہ مجھ سے نہ ہو اللہ کی شان دیکھیں کہ کتے جب بھاگے تو ناجوان پہلے تو ان کے زور سے پیچھے بھاگتا رہا پھر گر پڑا اور کتے اس کو گسیٹ کے لے رہے ہیں اب جب کتے گسیٹ کے لے جا رہے تھے تو کبھی بازو پہ زخم آ رہا تھا کبھی ٹانگ پہ زخم آ رہا تھا اور ان زخموں سے خون گرس رہا تھا عین اس عالم میں جب زخموں سے خون رس رہا تھا جو خلیفہ تھے ان کو کش میں ان کے شیخ کی زیارت حصیب ہوئی اب دل کردو تو کوئی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نے اپنے خلیفہ کو کہا ہم نے تو اس نعمت کے لیے آپ سے اتنی محنت نہیں کروائی تھی جتنی محنت آپ نے اس چھوٹے بچے سے کروائی شیخ نے اسی وقت اس بچے کو بلایا اپنے سینے سے لگایا اور نسبت کے نصیب ہونے کی بشارہ صدا گیا خاجر بن کندس گنگوئی رحمت لے کہ یہ پوتے واپس آئے اور پھر اللہ نے ان کو خون قبولیت عطا فرمائی اس آجد کو بھی ایک مرتبہ گنگوئی جانے کا موقع ملا تو شیخ عمرت نے گنگوئی رحمت لے کہ مزار پر ایک وقت میں پانچ چھے آدمی تھے لیکن جو ان کے پوتے کا مزار تھا وہاں پر تو سو دو سو بندے ایک وقت میں مہران ہو گیا یا اللہ چھوٹے ہیں پوتے تھے اور ان کے مزار پر مخلوق کا اتنا حجوم ہے پھر میں نے دیکھا کہ سب مسلمان نہیں ہندو بھی بہت ہیں تو ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے یہ تو مسلمان بزرگ تھے وہ مجھے کہنے لگا کہ جی ایک تو یہاں آپ کے شانتی بہت ملتی ہے شانتی کا مطلب سکون سکون بہت ملتا ہے اور دوسرا کہنے لگا کہ ہم یہاں آکے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے اس لیے ہمارا یہاں پر ہر وقت جو ہے وہ بھیڑ لگی رہتے ہیں تو اللہ نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں